آج کی زندگی شام جلسیان کے سر ساکیت حسین اشرفی صاحب میرے دوست ہے میرے محترم علی جناب شید رشید صاحب حرد عزیز ایمیلے آسیب شید رشید صاحب مجھوکو اور نوجوان دوستو اگر کرافٹ ہے ہونے تو جان کھوڑی ہے اگر کراف ہے ہونے تو جان کھوڑی ہے یہ سب بھوما ہے کوئی آسمان کھوڑی ہے پر ہمارے مو سے جو مکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو مکلے وہی صداقت ہے مفتی صاحب ہمارے مو میں تمہاری زبان کھوڑی ہے میں نے کوئی کام نہیں کیا یہاں سے انہوں نے بولا بھئی آباس کی مکلوں کو بان کر دو میں نے کوئی کام نہیں کیا اس بات کو قبول کیا اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت والا نے سابق اے میلے صاحب نے اس بات کو قبول کرنے کے بعد سب سے معافی مانا انہوں نے کھوڑی سی رونے کی اکٹنگ بھی کرنے کی کوشش کی کامیابی نہیں ملی ہمیں امید ہے کہ آگے کامیابی ملے گی میں کام کروں گا میں ابھی پچاس کام آسیب بھائی بھی کیا ہے تو ان کو کسی نے پول دیا کہ پچاس کام آسیب بھائی بھی کیا ہے جو زمین پر نظر آرہے تو کوئی کام نہیں بول دیا تو میں نے ساہر کام کروں گا بولنے میں کیا ہے آپ نے ہو کاری بھائی بھائی بھولنے سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ کاما ہی لگی ہے نا بھئی اپنے سوچتے کعبہ کدھا ہے جس کو سم معلوم ہے دین دنیا اس کو تھوڑی کعبہ کدھا بیٹھیا ہے نہیں ہے سمجھ میں تھوڑی آتا بول دے لیے گا باہر 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 بھی مانگ لیے گے پکنک پوائنٹ ہے اسمبالی ہاؤس پہ جاتا نہیں تم بلے پکنک پوائنٹ ہے دوبارہ بول رہے ہیں کہ پھر میرے پاسمبالی بھیگ دو یعنی وہ پکنک پوائنٹ پہ جانے کے لیے دوبارہ جیت کر رہا تو بھائی آپ کی دلچسپی کے لیے مختصر سابق ایمیلے صاحب آسیب بھائی نہیں لے تیزن بنایا ہے آسیب بھائی نہیں لے تیزن بنایا ہے روہ ہوئی جاں پکنک پڑوہ بیا کرو سمجھ میں کہاں کو ستا ہوا گیا دوبارہ جن مت کرو دوبارہ اس شہر کو دینڈی مار روانے لپڑے میں جاننو مت دوبارہ اس شہر کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھوکنے کی مصبوت کوشش مت کرو کیا انہوں نے پتہ ہے یہ ہمارا عمران پہ در ہے میرا بھائی عمران جب ہم نے کس طرح محاصر بنائے تھے حاصل بھائی جب کس طرح محاصر بنائے تھے عمران پہ اس علاقے سے لکشن لائے تھے ہم نے بہت عمران بھائی اندے والے آئے ہمارے اسٹیپ پڑھائیں ان کے اس تقبال کرتا ہوں تو عمران بھائی کے لئے بہت ہم نے کوشش کی محنت کی اور اس درگے کے لئے بہت جنوب جذبہ جوش تھا بارہ سانس پہلے کی بات ہے صرف ان پچاس اور سے گر گئے لاتا مرابن میں عمران بھائی اسی اور سے اسی اور سے عمران بھائی گر گئے کتنے اور سے صرف اسی اور سے ہمارے تیسرے محاس کا کوئی کارپوریڈر نہیں تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئرپن کی سیڑ پر کس کا حق تھا ظاہر سی بات ہے تو آپ کی سیڑ کس کو ملنی چاہیئے تھیں تو آپ کی سیڑ کا بھیلا بھیلا شنکتیں گئے افتار ایمان بھائی اندے والے تھے کیوں؟ کیونکہ ہماری آگرہ روڑ کوئی سیڑ نہیں آئی ہے اگر ان کے سیاست ان کو سمجھتی اگر یہ سیاست کرنے میں ماہیر ہوتے ہیں اگر یہ اس بات کا ایپر یقین رکھتے کہ مجھے آئندہ بھی سیاست پر رہنا ہے تو ایران بھائی کو کوٹن کی سیڑ دیتے بگر نہیں مال آنے لے جو حال بھی مزید ہر چاہے گھر گھسید اید باشد یا کبیر یہ محاسی کی ایک توابت ہے ہر چاہے گھسید ہر چاہے گھسید یعنی کبیر ہو کہ کوئی اور بھالا جو بھالا کبیر ہے کہوں نہ سب سے فائل کوڑی تیس ہیار ہوتے کی ہوئی تھی میں ہوتی راجی مہر بنے تھی آسی بھائی کو مہدوم ہوں گا کل کلی مہیا کو اپوزیسن لیڈر کا ہاں ہاں پہلے ہی دن سے تم سیاست میں رہنا نہیں چاہتے تھے پہلے ہی دن سے تم شہر کو بےوقوب بنانا چاہتے تھے دوہزار ساتھ سے آگ تک بارہ سال ہو گیا میں پوچھنا چاہتا کہ مختی صاحب اس طرح سیاست کا وعدہ کر کے آپ آئے تھے کونسا ایسا کوئی کام اس شہر کے لیے کر دیا میں نے نوجوانوں کے لیے کر دیا مزرگوں کے لیے کر دیا طلبہ طالبات کے لیے کر دیا مالکوں کی ماں اور پہلوں کے لیے کر دیا جو تم بتا سکتے ہو کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے کوئی کام نہیں کیا ہوئے اور آج الیکشن لڑ رہے ہیں سب پتائے کہ میرا مقاملہ عاصم شہر گشید سے ہے اور میرے پاس بتانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو اچانک اسلام بسترے بھی کیا ہو گیا اسلام کے لیے بلے اوڑ دو مسلمانوں کے لیے اوڑ دو ارے بہیا مکتی صاحب آپ اپنے مات پر اوڑ پان رہے ہیں کیلئر کیلئر بات بولو کہ میرے لیے اوڑ دو کیلئر کیلئر بولو کہ مجھے ان سوجہ کی اسراپی چاہیئے اس کے لیے اوڑ دو آپ کیلئر بولو بات آپ آئے ہو اس بات کو لے کر کیا ساتھوں جن عویسی کا فٹو دیکھو ایسی حالات سے رکسل لڑا جا رہا ہے کہ میں بھائی ریانزلی کھڑا میں کھڑا ہوں اسمائی میمانی کھڑا ہے جو لوگ ڈد کے اس کے سامنے اگر کوئی بات بولتے ہیں حق بیانی سے کام لیتے ہیں ان کی تمام پتائیوں پر کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں دھمکی دیتے ہیں مارنے کی دھمکی رات دن ہمارے بارے میں وہاں پڑھانی ہوتی ہے دارالخواہیز میں دارالخواہیز مرحبا مسترین کچھ بولتا ہے وہاں پر رات دن ہم کیوں چاروں کی بات چلتے ہیں ان لوگ تکا کیا جائے ہمارے بارے میں سازش کی جاتی ہمارے بارے میں پڑھانی کی جاتی میرا رستہ ہے وہ میں آتا جاتا ہوں تو میرا بارے میں پھکریں کسے جاتے میں بھی حافظ ہوں مولانا اسپائی جمالی کی علم ہے تم علم علم کی دعا ہی دے رہے ہو مختی مختی کی دعا ہی دے رہے ہو مولانا کی دعا ہی دے رہے ہو جب ہمارے اپر فکرہ کسا جاتا ہے جب ہماری ذاتیات نگالی جاتی ہے جب مولانا تلواری صاحب تاسمی کی ذاتیات نگالی جاتی ہے جب گلزار آرپی ذات کی ذاتیات نگالی جاتی ہے جب ریاضانی کی ذاتیات پر بولا جاتا ہے جب اسپائی جمالی کی ذاتیات پر بولا جاتا ہے ہم میری ذاتیات پر بولا جاتا ہے تو حضرت بیڑھ کے اشوریر آئے گے جیسا ہم مسکراتے رہے ہیں بیڑھ کے اس کا مطلب کیا پتا ہے کہ تم بولوارے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر کاؤنٹر ہے دیکھ کرے گا میں اپنے لوگوں سے ان کی ذاتیات ادھرواؤں گا ان کی عزت پر حملہ کروں گا ان کی فیمیلی نکالوں گا ان کا باپتہ نکالوں گا اور ان کے اوپر میں آروپ پہ آروپ کروں گا سچائی اور چھوٹ کا میرے سپاس کوئی نیان رہی ہے آپ اس بات قیان کر رہے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے دو دن کا ایکشن کہ آپ تمہارا پوائنچ سال سامنے ہیں ہمارے نوائندے کا پوائنچ سال سامنے ہیں اتنی بات کرو اور اتنی بات پر ایکشن لو یہ کونسی بات ہوئی مجھا کہ اکبال صاحب محلوم ہو گئے آج یقین یعنی ہم ان کے جدائی کی تیز اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں ہمارا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی نظریاتی اقلاف ہوتا ہے ان کی کیسے نہیں ہاں پر رہا ہے جہنو آرمین صاحب بہت ایک سرگرم انسان ہیں سماجواتی پائیٹی کے ایک این ذمہ دار اور صدر ہیں وہ ہمارے اسٹیپ کو تشریف لا رہے ہیں ہمارے چاہتا ہوں تعلیوں کے ساتھ جہنو بھائی اسٹیپ آرمین کے لئے تو دوستو بلد ایک پار صاحب کے آوڈیو چلا رہے ہیں یہاں پہ ابھی مجھے بتایا گیا مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کہ تم کو اتنا کب پڑھ رہا ہے تمہارے پاس کوئی ملتہ نہیں آسی صاحب کے مطابلے میں تمہیں ایک مرہوم ہمارے جو لیڈر تھے بزرگ و محترم کے نور کہنا چیئے کہ چکو چلاک تھے ایک خاندان کا چلاک کل ہو گیا تم کو سیاست سوئی رہی ہے یہ طرح سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اطلاقیات ہونے چاہیے جو آپ کے پاس ان کا انظر آ رہی ہے شہر کو کس طرف نہیں کر جا رہے ہوا لوگوں کو کیا درست دے رہے ہو لوگوں کو کہاں تک پہنچا رہے ہو جمعیت علماء تھا سیاست میں استعمال کرنے کی نامضبوط کوشش کرنے جا رہے ہو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں درست قرآن کو ہی چھوٹ ہے درست قرآن میں اپنے آپ کو اوڈ دینے کی اپیل کروانے ہیں حضرت وقت ہے آپ کے کس تاریخ کو ایک نمبر بٹن دبا کر پنجے کی بٹن دبا کر اس شہر کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھوکے جانے سے بچانا ہے اس شہر کو بچانا ہے اس شہر کے طلبہ و طالبات کے لیے آئندہ کے آزار میں آسید صاحب کے جو ہماری بہنوں کے لیے یونیورسٹی آزار میں لانا چاہتا ہے آئی ہماری بہنیں اس شخص کے طلب امید کی لگاہ سے دیکھ رہی ہے کتنے طالبات میں آسید صاحب کے ساتھ میں دن پر رہتا ہوں گھر و گھر جاتے ہیں کتنے طالبات میں روک کر بولا ہے کہ آسید بھئیہ آپ ہمارے لئے یونیورسٹی ڈا رہے ہیں ہم آپ کے لیے رات دن دعا کر رہے ہیں ہمیں ایک کیلٹیوزن کے لیے ہماری بہنوں کے لیے آئندہ کے بارے میں پناہ میں ان کے پاس آئندہ کے بارے میں پرگرام میں منصوبے آزائم میں اور عام لوگ یہاں پر لوگوں کو جھتو دے رہے جھام دے رہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے اور اسلام اور مسلمان کے نام پر ون مان رہے تمہاری سقسیت میں اگر کچھ کم برود ہے تو وہ بتاؤ آسید بھائی کی جو سقسیت ہے لوگوں کے سامنے کسی تارک کی موتاج نہیں ہے اکیس تاریخ ایک نمبر قطن پنیا نشانی آسید بھائی چون کر جائیں گے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی پہلی کا تک ہوئی سنتے ہیں نا بھائی کچھ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں کتنا اچھا بولتے ہیں کہ پورا ہندوستان ان کی آواز لوگ بار بار میٹھنا چاہے صرف اچھا بولنے سب کچھ ہو جاتا ہے اگر اچھا بولنے سب کچھ ہو جاتا تو ہمارے تمہارے آقا حضرت محمد مسکتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بولنے والے نہ دنیا کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکریر کرتے جاتے ہیں اور لوگ اسلام کبھل کرتے جاتے ہیں آپ نے تکریر کو ہی سب اتنا مچن نہیں بنایا آپ نے آمال پیش کیا تم اچھا بول لیتے ہو تمہارے اچھا بولنے سے تلا کے سلاسہ بھی لکا جتنے بھی ہمارے پیلاد جو قائدے قانون بنائے گئے کیا ایک بھی رکے بلکہ تم تو اتنا اچھا بولتے ہو کہ تمہارے بولنے سے پورے ہندوستان میں محب لینچیں کا ایک لا مطنہ ہی سلسلہ سنو ہو گیا اچھا بولنے بہت کماد ہے کیا ارے عمل کرو عمل اللہ تعالی پہلی حدیث جو ہے صحیح وخاری کی ہے ان عمل آمال اپنی نیت آمال کا دار و مدار کو بھی نیت سے جوڑ دیا گیا اس پر سے ایک واقعہ جاتا گیا حضرت شیخ سعادی کی ہکایت ہے سن لے بھائی میرے تو اکسر میرے سے آگے جیرہ کرتے ہیں یہ تو قصہ کہاں سے لائے یہ واقعہ کہاں سے لائے شیخ سعادی کی ہکایت ہے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے کے اب یہ مات کچھنا وہ کون تھی وہ موتیس ہے مہینے پر ان کے پاس کچھ لگ سکھائیت نہ ہے کہ بھائی ایک جگہ پر ایک جین ہے وہ جین لوگوں کو بہت تکیل دے رہا ہے آپ جانے چل کے کچھ کیجئے وہ بزرگ گئے اور اپنا جو بھی تھا ان کو چانوں کیا اس سے جین کی بھیڑت ہوئی حضرت نے اس کو اڑھا کے اکنا پٹکا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے جین بابا نے بولا اگر میری جان بخشنے ہو تو میں تمہارا بہت بڑا پھائیدہ کر دوں گا تو بلے کیا پھائیدہ کریں گا بلے روز تمہاری تکیہ کے لیچے ایک سونے کی اسرافی نکلنے لگی بلے آہے لے بہت اچھی بات چھوڑ دیو اس کو اب روز تکیہ کے لیچے ایک سونے کی اسرافی نکلنے لگی پورٹین نکلنے بعد ایک دن بعد ہو گئے مجھے غصہ آیا حضرت کو پھر گئے اور جین سے پھر گئے اب کی بار جین نے ان کو ایسا ادھا کے پٹکا کہ ان کے احسان بات ہو گئے انہوں نے جین سے کہا دے بھائید یہ کیا بات ہے پہلے آیا تھا تمہیں تم کو پٹکا میں غالب کا آج تم نے مجھے بہت بہترے پٹک دیا تو جین نے کہا جب تُو پہلے مجھ سے لگنے آیا تھا تو تُو لوگوں کے لیے آیا اللہ نے تجھے عزت بھی دی اور طاقت بھی دی لیکن آج جو تُو لگنے آیا ہے وہ لوگوں کے لیے آیا ہے اس کے لیے تُو آیا ہے اس لیے اللہ نے تجھے بہتر بھی کیا اور طاقت بھی تیری چھین لی یہ ہے نیت کا دار و مدار اب ہم اپنے گوھر کریں دیکھیں سمجھیں کہ یہ بھی نیت کیا ہے دوسری بات بول کر تو اپنی بات ختم کروں گا وہ بھی سچا ہی ہے کامہ ہی دھگی ہے آج سے پندرہ دن پیدا یوسف کی ہیاس اور میں بیٹھے تھے میں نے کہا کہ ایسو بھائی یہ لکسن کا کیا یادنے باتا ہے ایسو بھائی نے کہا کہ آبین بھائی میں نے شیخ رشید سے اور آسیب شیخ رشید سے اتنا کام لیا ہے اتنا کام لیا ہے کارکھانے داروں کا سائزنگوں کا کہ میری حمد کی اور لوگوں کی مقالبت کرنے ہیں میں اس کا گواہ ہوں اس بات کا گواہ میں ہوں تو اب آپ لوگ سوچو کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے ایک کیا آرہا ہے اتنا بات بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا میں چھٹھی آئی ہے کہ تیلا گاہی نگر تیلا جھوڑ بٹی روی بار وار ایک بار پہلوان بلوک سر کی جاہب سے ہزاروں کی پیدار میں جلوس آرہے ہیں ہم جلوس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر مطلب کرتے ہیں اتنا بول کر آخری میں کہ شیخ آسیف صحیح میں آن کی اوٹو کا میری اوٹو کا ہفتار ہے 21 تاریخ کو کچھ بس سوٹا کوئی کچھ بھی بڑھتا ہے کچھ بھی بولے سائلنٹ ایک نمبر کی بڑندہ آگی ہے بس توز گلاہ شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نیایتی اہم جلسے کے سر جناب سادق حسین عشرفی صاحب منشی پر بیٹھے ہوئے شہر حزیز کے ہر دل حزیز کے میلے سابق کے میلے اور موجودہ میر جناب شیخ آسیف صاحب موجودہ میرے جناب شیخ آسیف صاحب شہر حزیز کے موجودہ سکسیات باری جناب سابق اور دیگر رفتہ آج کا جلسہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی روڑ کے اوپر گزستہ دنوں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا جس کو بھی سننے کے لئے شاہر کی آپی لوگ یہاں موجودہ تھے میں مزارش کروں گا کہ آنے والے الیکشن یعنی 21 اکٹوبر کو آپ سبی لوگ کام کی بنیاد کے اوپر اپنا نبائندہ محتفی کریں سبی لوگ جانتے ہیں کہ گزرے ہوئے پاس سالوں کے اندر جناب آسیف شیخ رفتہ صاحب نے شہر مالیوں میں کن کن جہر پہ کام کیا ہے تعلیمی میدان نے کیا کام کیا ہے مالیوں سہر کو گردو بھردی انہوں نے دیا ہے مالیوں کے اندر ہرش ٹریننگ سینٹر کا انہوں نے توپا دیا ہے اور بہت سارے کام آپ سبی جانتے ہیں اگ بارات کی زیدن بنے پڑا جائے ایسے حالات پیدا کی جلسے سے امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت زینب کے واقعات بیان کی بیان حسد عویسی صاحب قوم کے حمد بن کر آئے ہو بابی مسجد تو باب کرتے ہو ابھی کچھ دنوں قبل حیدر آباد میں مسجد سہید کر دی گئی یاد رکھوں میں جو کہہ رہا ہو حسد عویسی اور اکبر عویسی کے شہر میں گزشتہ دنوں مسجد سہید کر دی گئی کہاں تھے آپ ویڈسپ پر دیکھئے اس طورے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے ابھی سہی صاحب چار منار کے نیچے مندر بنا جا گیا ہے اس کا کیا کیا قوم اور مسلمان کی باتوں کو ڈلے کر بی جی پی ایجن بن کر گھوم رہے ہو میں نے اچی اور کی مسلمانوں کے حمدر بندر کو کہے لیکن انہوں نے میم کا لفظ آخر میں استعمال کیا جی میم کا جو لفظ تھا انہیں آخر میں استعمال کیا اور اللہ بات میں جب سے مائین چنکر آئی ہے انتیاز جی جب سے چنکر آئے پارنمنٹ میں آپ معلوم کریے کہ رات گیارہ مجھے کے بعد پولیس کا جو رول ہے مسلمانوں کے ساتھ آپ معلوم کیجئے جو مسلمانوں کو جو مسلمانوں کو تغلیل کی جا رہے ہیں مائین کے آنے کے بعد آپ اس بات کو دھیان میں رکھئے بدنانی کی بات کرنے والو سنو یہی ان سے ایک رشید ہے یہی کانگریس پارٹی ہے جس نے بھولن اقبال کو میار بنانے کے لیے اس کو امیدوار بنائے تم تو ایسے بدنان لگ لے کہ کانگریس کے پچیس کارپورٹر کو بھی بیتہ دیں یہ آپ مان لی جیے گا کہ بھولن اقبال جب میار کا لقصہ مل رہے تھے سامنے سے ابراہین سیٹ کانگریس کے پچیس کارپورٹر نے وفاداری کی اور ان لوگوں نے ابراہین سیٹ سارے کارپورٹر کو بھی جالا تری تر کرو گئے یا ایسے خود نوان اسی وارڈ میں وہ بولا کرتے تھے اب یہاں پر چھے نمبر وارڈ میں دو کارپورٹر ایسے ہیں جن کو چمپئن جور بولا گیا یہ ہم نے نہیں کہا یہ چھے نمبر وارڈ کے سترہ کے ایلکشن نے نہیں کہا تھا ایک سر کو جو آج پیر بینے چمپئن چور جنہوں نے ریزوان سر کو چمپئن چور کہا آج سارے سارے ایک ایک پر اکتہ بدوانی کی بات کرنے والو 20% کا کھتاب آپ نے جس کو دیا تھا یہ 20 مائل آپ نے 20% کا کھتاب دیا دارہ آج کیوں ان کے ساتھ راشتلا آج سلیم رضوی اور ہمارے رضا اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر رجی صاحب کی اسٹیت پر آئے ان کا اسٹیب کرتے ہیں مانسور بھائی اسٹیت پر آئے ان کا اسٹیب کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدنوانی کی بات کرنے والو اپنے گربان بھی جاتو آمین ملکی کو جو فرار کرایا اتفاق سے وہ دہما دی تھا اس نے کتنا روپیہ لیا وہ بدنوانی ہی ملک دی پچاس لاکھ روپیہ بات ہوتی ہے مجھ کو یہ معلوم جہ آمین نے اس سے کہا تھا اتفا کہ میں سب سے زیادہ پیس لیا ایک کرو روپیہ نہیں کہہ رہے تھے تو مستقیل کے بہن کو بات مار رہا تھے اور اس نے جو چال چلی ہمارے نہال ساتھ کے وہ سب کو دکھا آرہ ہم جتنے قرآن نہال ہم سب رکھا ہو رہے ہیں اور انشاء اللہ اس کی ار نہال عمد کو ساتھ لے کر ہم بتائیں گے کہ نہال عمد کا مشن کیا تھا نہال صاحب نے اپنی پوری زندگی میں مفتی اسماعیل کو پسند نہیں کیا تھا کیا رکھنا نہال صاحب نے اپنی پوری زندگی مفتی اسماعیل کو پسند نہیں کیا اور مفتی اسماعیل جو سیاست میں آئے ان کی سب سے بڑی مجرد تھی نہال صاحب کو سیاست میں ختم کر آئے ان سے پوچھئے کہ 1909 2004 کے ارخصن میں شیئر کرسی کہنا کیوں کی تھی آج وہی شیئر کرسی بڑا لگ رہا ہے وہی کانگریز پارٹی بڑی لگ رہی ہے کانگریز پارٹی بڑھ کروڑ کو گھندا کرنے بڑا بڑا کرنے والے یہ آج کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں مجھ کو یہ بھی خواہر سب پہ دتایا گیا کہ بیل باگ کا ایک ایسا زانی جو مکتی صاحب کے پیچھے چھوڑا ہے زیادہ سے زیادہ اکنے گار آج دیکھ لوگ سب بتاتے آپ اس کے پر دی کہ اشرف اور رسی سب ایک ساتھ ہیں ہم کسی حالت میں حسین نے نائک تفا کی برناس نہیں کری ہم ہر حال میں حسین زندہ تھے حسین زندہ رہیں گے حسین قیام زندہ رہیں گے اس مشن کو لے کنچل رہے اور میں آپ سے بزار کرتا آپ اپنا قیم کے اور کامریس پارٹی کے نام دل ملو اور شیخ آسید کو جن کا نشان پنجا ہے اس پر مور مگا کر بھاری افسر سے کامیاب کرے خدا